بسرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گربوئے تھے قصا اللذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا موسیقی 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 بسیر بسیر بُعُلْ مَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَاتِ بُعُلْ مَغْرِبَيْنِ کیا بات ہے جی کاری صاحب ماشاءاللہ اللہ اکبر بَعُلْ مَغْرِبَيْنِ يَنْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْثَقُ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَاتِ سبحانه اللہ سبحانه اللہ سبحانه اللہ ماشاءاللہ مراجب بَحْرَعِنِ يَتَقْيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْثَقُ قُلْ لَا يَبْضِيَانِ فَبِئَنِ اَعْلَاءِ رَبِّكُ بَاتُ كِلْ ذِبَادِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا النُؤْنُؤُ وَالْمَرْجَادِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَادِ وَالَهُ الْجَوَانِ مُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَوْنِ وَالَهُ الْجَوَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا أَفَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَابِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَادِ وَالْفَدْقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ الحمدللہ رب العالمين والآقبت للمتقین الصلاة والسلام على رسولِه النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ الْمَكِيلِ الْحَنِينِ الرَّوْفِ الرَّحِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي شَعْدِ حَبِيبِهِ فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَبِكَ يَا حَبِيبِ اللَّهِ ناظرین خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو کوہ نور نیوز پر آپ لوگ اس وقت میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ خصوصی نشریات اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کوہ نور نیوز نے یہ خوبصورت گلدستہ آپ لوگوں کے لئے سجا رکھا ہے جس میں بہت خوبصورت آقا کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت سنہ خان جو حدیعہ عقیدت و محبت آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہمارے بہتی محترم ارض وطن پاکستان کے ممتاز و محترم قاری قرآن قاری محمد حسن رضا سیالوی صاحب نے ہماری آج کی اس ٹرانسمشن کا بقاعدہ آغاز کیا ہے قبلہ قاری صاحب کے لئے دھیروں دعائیں ہیں اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ انتہائی احسن طریقے سے بارگاہ ربوبیت میں حدیعہ کلام پیش کرتے ہوئے ہماری آج کی اس مشریات کا بقاعدہ آپ نے آغاز کیا ہے اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے ہم گناہگاروں پر مالک کائنات نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں آج کی یہ رات ستائیس رجب جس کو میراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے ہم تمام لوگوں کو پروردگار عالم نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رات یہ گھڑیاں اور یہ لمحات عطا کیے ہیں جتنا بھی رب کی ذات کا شکر ادا کیا جائے حقیقت میں کم ہے خوش قسمتی ہے ہماری خوش بختی ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ لمحات عطا کی ہیں سبحان اللہی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء سمدنا فتد اللہ فقانا قابقہ حسین او ادنا کی بلندیوں پر جو میرے مصطفی کریم کو میراج کروائی گئی اور یہ آقای کریم کو میراج کروائی گئی جو میراج پر بولایا گیا یہ ساری چیزیں یہ سارے معاملات اپنی جگہ تھے لیکن حقیقت میں یہ تھا کہ زمانے کو بتانا تھا کہ حبیب مکرم کا مقام و مرتبہ کیا ہے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے میرے رب نے جو اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر میراج اتا کی اور جس کو دنیا میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جانتی ہے بہت محبت بہت عقیدت کے ساتھ ہر سال کی طرح کوہنوں نیوز کے سپلیٹ فارم سے آپ لوگ ہماری بابت کا ترانسمیشن دیکھتے ہیں آج ایک مرتبہ پھر ہماری پوری ٹیم نے آپ لوگوں کے لئے دیکھنے والوں کے لئے سننے والوں کے لئے تمام علم اسلام کو ہم سب کے جانب سے کوہنور نیوز کی پوری ٹیم کے جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میراج النبی کی دھیروں مبارک بات پش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت تمام دیکھنے والوں پر سننے والوں پر اپنا خاص لطف و کرم فرمائے رحمت فرمائے اور بالخصوص پروردگار عالم کی بارگرہ میں دعا ہے آج کی رات کا صدقہ ان گھڑیوں کا صدقہ مالک کائنات ملک پاکستان کی خیر فرمائے ملک پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرمائے آپ اس میں پیار اتفاق محبت عابرو کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت سے خوبصورت سنہ خان جو میرے ایوان کا حصہ ہے انشاءاللہ اپنے اپنے وقت کے مطابق آقا کریم علیہ السلام کی بارگرہ میں نظرانہ اقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ان اشار کے ساتھ سلسلہ نات کا بقاعدہ آغاز کریں گے ہمیشہ مدہت خیر الانام میں گزرے ہمیشہ مدہت خیر الانام میں گزرے دعا ہے دعا ہے کہ عمر درود و سلام میں گزرے ہمیشہ مدہت خیر الانام میں گزرے دعا ہے کہ عمر درود و سلام میں گزرے اور سبا مدینے سے آئے سبا مدینے چلے سبا مدینے سے آئے سبا مدینے چلے نبی سے ناما نبی سے پیام میں گزرے اور درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر یہ مرحلہ بھی اسی احتمام میں گزرے درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر یہ مرحلہ بھی اسی احتمام میں گزرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا نوجوان سناخان بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آپ حاضری آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں محمد فراز اکتاری صاحب سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں ان کے بعد انشاءاللہ بہت سے خوبصورت ممتاز و محترم سناخان جو ہمارے ایوان کا حصہ ہیں وہ آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں سلاللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گدسی کھڑے ہے حیران ہوکے وہ تھن کے اپنے خالق سے ملنے وہектор کے اپنے خالق سے ملنے سرِ عرش و تاج ور جا رہا ہے قدسی کھڑے ہیں حیران ہوکے کہ جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہو راہیں وہ جیسے سب جانتا ہو راہیں وہ جیسے وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے قدسی کھڑے ہیں حیران ہوکے کہ جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہو جانتا ہو راہیں وہ جیسے وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے قدسی کھڑے ہیں حیران ہوکے وہ قصہ حلیمہ کہ آگر کا پوچھو جوانی کا چھوڑو بچ پر کا پوچھو بچ پر کا پوچھو جوانی کا چھوڑو بچ پر کا پوچھو ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے قدسی کھڑے ہیں حیران ہوکے ہاں قدسی کھڑے ہیں حیران ہوکے اقصہ میں جتنے بھی ملسل کھڑے تھے حیرت میں سارے کہ سارے پڑے تھے حیرت میں سارے کہ سارے پڑے تھے کہ ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑ رہے ہیں ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑ رہے ہیں نمازِ وہ لینے اگر جا رہا ہے کہ ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑ رہے ہیں نمازِ وہ لینے اگر جا رہا ہے قدسی کھڑے ہیں حیران ہوکے کہا کہا تو ہے شاکر کہا تیری ناتیں کہا اپنی ذاتیں کہا ان کی باتیں یہ کیوں کہہ رہے ہو یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے حقیقت میں خیر بشر جا رہا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے حقیقت میں خیر بشر جا رہا ہے قدسی کھڑے ہیں حیران ہوکے کس درہ سے آکے کس درہ سے آکے بشر جا رہا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے بھائی محمد فراز اتاری صاحب نظرانہِ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قدسی کھڑے ہیں حیران ہوکر کس درہ سے آگے بشر جا رہا ہے اصل میں ہمارے ہاں دنیاوی طور پر اگر ہم لوگ دیکھیں تو کسی بندے کا کسی جگہ کا سفر ہونا جی تو بہت احتمام کیا جاتا ہے بہت انسان کوششیں کرتا ہے اور جہاں پر جاتا ہے بندہ جس گھر میں جاتا ہے بندہ وہ پیار کرنے والا ہو محبت کرنے والا ہو تو یقیناً وہاں سے بھی بہت احتمام اور بہت محبتیں ملتی ہیں تو یہ ایک دنیاوی طور پر یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں جو آج کی رات ہے جو آج کی رات کا جو سفر ہے وہ کائنات کے اس بادشاہ کا سفر ہے جس کے صدقے میں کائنات کا زردہ زردہ تخلیق کیا گیا ہے یہ محبتیں ہیں یہ پیار ہیں جو زمانے کو دکھائی گئیں اور آقای کریم کی مراج کے حوالے سے پھر وہ جو پروٹوکول تھا وہ جو وی آئی پی انتظامات تھے وہ جو سارے معاملات تھے عرش کو سجا دیا گیا مصطفیٰ کی سواری اپنے رب کے قریب جا رہی تھی سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسِعِ اَوْ اَدْنَا کہ ٹک ٹکی باندھ کر رب مصطفیٰ کا اور مصطفیٰ رب کا دیدار کرتے رہے یہ مقام مصطفیٰ ہے آقای کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ ہمارے بہتی محترم ہمارے سروں کے تاج ہمارا اہل سنت کا سرمایہ ہیں آپ یقیناً اور ایک عرصہ دراز سے آپ کا پورا گھرانا آقای کریم کے نات کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتوں سے آپ کو نواز رکھا ہے ہم سب کے محترم حرد العزیز الحارج حافظ حقیم مرغوب احمد حمدانی صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور آقای کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانہِ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں الحاج حافظ حقیم مرغوب احمد حمدانی صاحب دیکھنے والے سننے والے جہاں کہیں بھی پروگیم دیکھ رہے ہیں ٹرانس مشن کا حصہ ہیں آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں موبائل فون میں دیکھ رہے ہیں جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں جس بھی کسی انداز میں دیکھ رہے ہیں درود کی کسرت کیجئے آج کی رات آقے دو جہاں کی بارگاہ میں مل کر درود و سلام کا نظرانہ ایک مردبہ سب ہی پڑھ لئے ہیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ حالی کا و سحابی کا حبیم اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ میراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارہ آبت ہے میراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارہ آبت ہے مولاک کا سہرا سر سوحت وہ احمد پیارا آبت ہے مولاک کا سہرا سر سوحت وہ احمد پیارا آبت ہے مازاہ کا کجلہ نین برے وہ شمس کا بٹنا مک پہ ملے ہے میم کا گھونگٹ چھہرے تلے ہے میم کا گھونگٹ چھہرے تلے وہ عرش کا تارا آبت ہے میراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارہ آبت ہے مولاک کا سہرا سر سوحت وہ احمد پیارا آبت ہے یاسی کی چمک ہے باطن میں طاہا کا کرشمہ آنکھن میں ولفجر کا جلوہ گالن پہ گو رب کا سمارہ آبت ہے میراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارہ آبت ہے نولاک کا سہرا چھہر سوحت وہ احمد پیارا آبت ہے بھروں نے کہا جب بسم اللہ ظلمان پکارا اللہ خود رب نے کہا ماشاءاللہ محبوب ہمارا آبت ہے میراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارہ آبت ہے لولاک کا سہرا چھہر سوحت وہ احمد پیارا آبت ہے رہ بہ 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 سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ لومدین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لومدین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا آقا غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں لومدین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں نور و بشر لیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نور و بشر لیب کو چھوڑ شکر کر وہ ترے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں لومدین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ایک جلک آج دکھا گمبت خزراک مکیر ایک جلک آج دکھا گمبت خزراک مکیر کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرا آمال کا باری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں کلو مدین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز ہمارے بہتی محترم الحاج حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب آقا کریم کی بارگاہ میں نظرانہِ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور آخر میں حضرتِ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علی رحمہ آپ کا بہت خوبصورت زمزمہ جو آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے حضرتِ پیر نصیر آپ فرماتے ہیں کہ خوش نصیبی ہے جو توفیقِ عبادت ہو نصیر خوش نصیبی ہے جو توفیقِ عبادت ہو نصیر مرحبا آج کا دن صلع علی آج کی رات ہے مرحبا آج کا دن صلع علی آج کی رات ہے مراج النبی صلع اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپیشل ٹرانسمیشن کو ہنور نیوز پر آپ لوگ اپنے مذبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور بہت محبتیں بہت عقیدتیں اور جو سمیٹنے کے لیے ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ایک مختصر سا وقفہ یہاں پر ہم لیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات دوبارہ کریں گے آپ لوگ ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر کوہنود نیوز پر آپ لوگ میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ خصوصی نشریات اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آقای کریم کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محمد باسط اقبال زیائی سے آپ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جربوں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جربوں کا تماشا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوہ مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی بات کرتا ہوں تو آتی ہے میرے کتے باقی میرے لہدے کو وہ مہلا نہیں ہونے دیتے میرے لہدے کو وہ مہلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نگ ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ باسط اقبال زیائی نظرانہِ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کوئے نور نیوز کے اس پلیٹ فارم سے آپ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو ہماری جانب سے آج یہ بھی پیغام ہے سب محبت کرنے والے پیار کرنے والے یہاں پر بیٹھے ہیں اور تنقید نہ تو ہم نے کبھی کی ہے اور نہ ہم کبھی کریں گے تنقید کرنا ہمارا مقصد ہے لیکن یہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے خدارہ ان تمام دیکھنے والوں سے سننے والوں سے گزارش ہے جو اس بارگاہ میں کچھ سوچے بغیر اپنے لب کھولتے ہیں ان تمام لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ مربانی کیا کریں یہ بہت بڑی بارگاہ ہے بہت بڑا مقام ہے اور ہم نے اگر زندگی میں آقا کریم کی ذات پر درود نہیں پڑا یا آپ کی عزت و تقریم میں کوئی بھی کمی لانے میں ہمارا کردار رہا تو خدا کی عزت کی قسم میں ہم بروز حشر آقا کریم کو کیا مو دکھائیں گے یہاں پر بیٹنے کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پر آئیں اکٹھے ہوں کچھ کہا جائے کچھ سنا جائے اگر ہمارے پورے پروگرام میں سے پوری نشریات میں سے آپ تمام دیکھنے والوں تک سننے والوں تک کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا پیغام پہنچتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بیٹنے کا ہمارا حق ادا ہو گیا ہے تمام دیکھنے والوں سے سننے والوں سے بس یہی گزارش ہے اور آج کی رات کا صدقہ ان گھڑیوں کا صدقہ مالک کائنات عمل کی توفیق اتا فرمائے آئیے میں انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سنا خان ممتاز و محترم سنا خان نات کو شائر بھی ہیں آپ اللہ رب العزت نے یہ احزاز آپ کو بالخصوص بخش رکھا ہے نات لکھنے کے اعتبار سے نات سننے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ عزتوں سے نوازہ ہے پوری دنیا میں حضور کے بہت سے نات خان جو آپ کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں ہمارے محترم الہاج محمد رفیق زیا قادری صاحب سے گزاری شہر تشریف لائیں آقا کریم کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں درود کا نظرانہ مل کر محبت سے پڑھ لیجئے اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علیکم محبت سے دروشی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ و سلم علیک یا حبیب اللہ تو ہم دیکھنے سننے والے مل کر دروشی پڑھیں ہمارے گھروں میں برکت ہوگی انشاءاللہ آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے جو بھی حضور سے مانگیں گے خدا سے مانگیں گے ملے گا مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ بہت سے دوستوں کی فرمائش ہے اپنے لکھی ہوئی اردو کی نات کے چند شہار پش کرتا ہوں اللہ آہ 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 حضور میری تو ساری بہاری آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہاری آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میں میری تو ہستے ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستے ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے محبتوں محبتوں کا سلام ایسے کون دیتا ہے سنہر جان جانیوں میں یارگار آپ سے ہے سنہر جانیوں میں یارگار آپ سے ہے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں اس یقین سے زندہ ہوں ہوں آپ میری ہیں میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میری ہیں ہیں میری حیات قدار و مدار آپ سے ہے میری حیات مدار مدار سے ہے حضور آپ کی یاد مدار میں عشق رحمت ہے حضور آپ کی یاد مدار 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 یہ یہ تیری آنکھ سے آیا عشق بار آپ سے ہے مدار 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 شکل کر رہے ہیں ایک وقفہ پھول سب بار ناظرین خوش آمدد کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر آپ لوگ میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپیشل ٹرانسمیشن کوہ نور نیوز پر اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وقت پر جانے سے قبل ہمارے محترم الہاج محمد رفیق زیاد قادری صاحب کلام پڑھنے کی سادت حاصل کر رہے تھے اور جو کلام انہوں نے پڑھا ہے حضور مرید و ساری بہار آپ سے ہے بہت مقبول ہوا ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں حضور کنات خانوں نے کلام پڑھا ہے اور یہ بتا رہے تھے کہ اب یہ ریسلنلی جب یہ یوکے سے واپس آئے ہیں لندن سے تو وہاں پر سپیشلی ہمارے چینل کے توصل سے جو ہمارے رمضان شریف میں انہوں نے کلام پڑھا اور بہت لوگوں نے سنا تو اس کا ایک حوالہ دے کر لوگ انہیں کہا کرتے تھے کہ آپ نے وہ جو کلام کو نور پر پڑھا ہے حضور مرید تو ساری بہار آپ سے وہ سنایا جائے تو یہ ہمارے لئے بھی خوش قسمتی ہے ہمارے لئے بھی اعزاز ہے کہ آقا کریم کی نات میں ہم لوگوں کا بھی حصہ ہے پروردگار عالم ہم سب کے لئے یہ جو نوکری ہے جو کاوش ہیں اپنی پاک عظیم اور مقدس وارگاہ میں قبول منظور فرمائے ایک کلام کے مختصر چند اشار مزید الحاج محمد نفیق زیادہ سب پیش کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سلسلہ اعنات کو مزید آگے بڑھائیں گے بسم اللہ زیادہ سب آہ میرے سلطے کرم دی چھان میرے لجپان رکھ دینے میرے سلطے کرم دی چھان میرے لجپان رکھ دینے منو حسنین دا صدقہ او مال آمال رکھ دینے منو حسنین دا صدقہ او مال آمال رکھ دینے میرا دل چیر کے بیکھو اے یو دے پیار نل پریاں میرا دل چیر کے بیکھو اے یو دے پیار نل پریاں منو کلیاں اچھٹ دینے ہمیشہ نال رکھ دینے منو کلیاں اچھٹ دینے ہمیشہ نال رکھ دینے منو کلیاں اچھٹ دینے منو کلیاں اچھٹ دینے منو کلیاں ہمیشہ نال رکھ دینے جدو بھی واسطہ پایاں جنابِ سنید آدھا میں جدو بھی واسطہ پایاں جنابِ سید آدھا میں قسم رب دین برم میرا نبی ہر حال رکھ دینے قسم رب دین برم میرا نبی ہر حال رکھ دینے زیاں منگتا جدے تردہ بڑے آلی شہنشاہ نے لے زیاں منگتا… جسے دردہ بڑے آلی شہن شانے بڑے آلی شہنشاہؐ نے او محرم نے میرے دل دے منوں خوشحال رکھ دینے او محرم نے میرے دل دے منوں خوشحال رکھ دینے منوں حسنین دا صدقہ او مان آماد رکھ دینے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورتی ماشاءاللہ محمد رفیق زیاد صاحب زندگی ہو آپ کی ماشاءاللہ ڈیروں برکتیں اور بہت سے دعائیں آپ کے لئے زیاد منگتا جدے دردہ بڑے عالی شہن شاہ نے کیا جملہ ہے زیاد منگتا جدے دردہ بڑے عالی شہن شاہ نے آقای کریم کی میراج کی رات جو آج کی رات ہے جس گھڑیوں میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں سات سو مرتبہ رب کی بارکہ سے یہ سوال کیا گیا کہ حبیب مانگو کیا مانگتے ہو سات سو مرتبہ یہ سوال کیا گیا میرے حبیب مانگو کیا مانگتے ہو اور جو بڑے عالی شہن شاہ ہیں ان کے جانب سے بس یہی جواب تھا مولا میری امت کی بخشش فرما دیجئے مولا میری امت کی بخشش فرما دیجئے یہ ہیں محمد مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات چراغِ عشق جلا کر ہم آواز دیتے ہیں چراغِ عشق جلا کر ہم آواز دیتے ہیں حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں چراغِ عشق جلا کر ہم آواز دیتے ہیں حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں زیعہ منگتا جدے دردہ بڑے آلی شہن شان سبحان اللہ کیا بات ہے بہت خوب ماشاءاللہ زیعہ صاحب اللہ رب العزت آپ پر خاص اپنا رحم و کرم فرمائے اور اسی محبت میں ڈوب کریں جو آپ آقا کریم کی ناتخانی کرتے ہیں اور لکھنے کی جو سعادت مالک کی بارگہ سے آپ کو ملتی ہے پروردگار دھیروں برکتیں آپ کو عطا فرمائے آئیے میں دعوت نات دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی محترم اور یقینا آپ سے ایک محبت کا ایک پیار کا ایسا رشتہ قائم ہے اور اکثر میں ان کے لئے کہا کرتا ہوں باہر محافلوں میں بھی اور ٹی وی چینلز کے پروگرام میں بھی ہم بچپن سے ہی ان کو سنتے چلے آ رہے ہیں اور ہم بچپن سے سن سن کر جوان ہو گئے ہیں اور یہ ابھی بھی جوان ہیں یہ حضور کی نات کے حوالے سے جوان ہے کہ یہ ان کو آقا کریم کے ذکر نے جوان کر رکھا ہے اور بڑا خاص پیار بڑی محبت آپ سے ہے ہمارے بہتی محترم عرض وطن پاکستان کے ممتاز محترم سنہ خان الحاج اختر حسین قریشی صاحب آپ تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں نظرانہِ عقیدت و محبت پیش کرنے کی اصحادت حاصل فرمائیں بسم اللہ بسم اللہ برکتوں والی راکھا ہے اور ناظرین جو سو رہے ہیں جو بیٹھے ہیں گھروں میں سب درود پاک پڑیں میں آخاز کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رب عالم نے تجھ کو بلایا رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا ان کو میں راج کی شب یہ حق نے کہا ان کو میں راج کی شب یہ حق نے کہا یوں تو پیارے ہیں مجھ کو مجھ کو سب ہی امبیاں یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سب ہی امبیاں میرے نزدیک آہ میرے نزدیک آہ میرے نزدیک آہ میرے نزدیک آہ آج تجھ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں نزدیک آہ میرے نزدیک آہ آہ آج تجھ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں نہیں ہمارے تجھ سے آہ ہمارے تجھ سے آہ میں ہوں طالب تیرا 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 میں ہوں طالب تیرا میرا مطلوب تو میں ہوں طالب تیرا میرا مطلوب تو امبیاء مجھے میں مجھے سب سے محبوب تو امبیاء مجھے سب سے محبوب تو میں تیرا اور مجھ سے ہے منصوب تو جسم میرا نہیں تیرا ساتھ نہیں میں تیرا اور مجھ سے ہے منصوب تو جسم میرا نہیں تیرا ساتھ جن کو جن کی ارش مولا دن کی جنتی جن کی ارش مولا بنی راگو در جو لٹاتے انوار شام سہر کیوں نہ ان کو سرا پائے رحمت کہیں جس نے دشمن کا دل بھی دکھا رہا نہیں وقت رنگی نظاروں میں ڈلتا رہا وقت رنگی نظاروں میں ڈلتا رہا رہا بشتر گرم پانی چلتا رہا رہا بشتر گرم پانی چلتا رہا امہانی کھڑی تھی مکبر بے خبر امہانی کھڑی تھی مکر بے خبر جیسے گھر اس کے کوئی بیا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ قرآن قرآن دس دائے بڑھائی حضور دیر قرآن دس دائے بڑھائی حضور دیر گھیڑا کرے گا مدہ سرائی حضور دیر آجات سب آجات آپ سب ایک نید اے راج کھولے اللہ جاندار رسائی حضور دے بسلنا جاندار بڑائی حضور دے بینوے کھیوں جتے کے کروڑا نشار بینوے کھیوں جتے کے کروڑا نشار میں سورت خدا نے کیسی بنائی حضور دے میں تھوڑے روڑے ہشوڑوں پچھے آن کھری سے آن دھوڑوں کے میں دیاں گا دہائی حضور دے اوہ تھے تھے بائی زید جائے تم نہ مارد کتھے زہوری کتھے گدائی حضور دے قرآن دستا دائے بڑائی حضور دے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ تھے ہمارے بہت محترم جنابِ الحاج اختر حسین قریشی صاحب آقاِ کریم کی بارگاہ میں نظرانہِ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے یقیناً وہ کہتے ہیں کہ ہر پھول کی اپنے خوشبو ہے اور قریشی صاحب کا ایک اپنا انداز ہے پڑھنے کا اور جس طرح میں نے پہلے ان کو آناؤنس کرنے سے پہلے کہا کہ جس طرح یہ بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں یقیناً بلکل وہی انداز ہے اور وہی ایک رنگ ہے جو آپ اپنا آقا مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ان کے لئے ڈھیروں دعائیں ہیں پروردگارِ عالم ان کو صحت والی یا برو والی زندگی عطا فرمائے آقاِ کریم کے عشق میں ڈوب کر یہ نادخانی یوں ہی کرتے رہیں اور سننے والے سنتے رہیں بلکم بیک ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ لوگ یہ سپیشل ٹرانسمیشن اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور حضور کے نادخان جو ہمارے مہمان ہیں اپنے اپنے انداز میں آقاِ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ابھی ہم دعوت خطاب کے جانے میں بڑھ رہا ہوں میں بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ ہمارے بہتی محترم صاحبزادہ پروفیسر محمد علی کریمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور بالخصوص آج کے رات کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں گے صاحبزادہ پروفیسر محمد علی کریمی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ زی بہدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد موزد و محترم سامین اکرام پروفیسر پروفیسر نے ہمارے آقا و مولان صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی عظمتیں عطا فرمائی جو سابقا انبیاء میں سے کسی کو نہ مل سکی آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا ان کو یہ عظمت اور شرف عطا کیا کہ جسمانی میراج کے ذریعے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اکسا تک پھر مسجد اکسا سے ساتوں آسمانوں تک اور پھر صدرت المنتحا سے آگے بڑھتے ہوئے عرش پر جلوہ فرما ہوئے اور پھر پروردگار کی عظمتوں کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد رات کے تھوڑے سے حصے میں پلٹ کے واپس آ جاتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ عظمت یہ شان یہ رفت اپنے محبوب کو عطا فرمائی اسے موجزہ میراج کہا جاتا ہے میراج کے موجزے کے اوجیکٹیو کی طرف جب ہم جائیں تو سب سے پہلا مقصد میراج کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیئے کرام کو جو موجزات دیئے وہ ان کے دور کے اعتبار سے جو چیزیں سب سے زیادہ لوگوں میں ایتھینٹک تھی اللہ نے اس سے بڑھ کر انبیئے کرام کو عظمتوں سے نواز دی جنابی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اعتبار اور ڈاکٹر بڑے سے بڑا مریض ہوتا تو اس کو علاج کر دی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا موجزہ دیا کہ آپ مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ فرما دے دیں آپ مادر زاد اندے کو اور کوڑی کو بھی صفائی آپ کر دیتے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور ہے اللہ تعالیٰ ان کو عصا کی صورت میں اور ید بیدہ کی صورت میں موجزات عطا فرماتا ہے ہمارے آقا علیہ السلام کو ایک موجزہ تو قرآن دیا اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت اور رسالت کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قلمے کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا ہے تو آنے والے دور میں جو بڑی سے بڑی تحقیق اور ریسرچ ہونے والی تھی نئے سے نئے سائنسی اجازات اور ایکسپیریمنٹ ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سوچ اور عقل کو اتنی موسطیں دی کہ آج انسان چاند پر قدم رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے تو پروردگار نے اپنے معبوب کو ایک ایسا موجزہ دیا کہ جہاں سائنس ساری کی ساری متحیر ہے اور رب قدوس نے یہ آسمان اور یہ تمام کے تمام بلندیوں کے مقامات سے بڑھ کر اپنے معبوب کو صدرت المنتحہ سے بھی آگے بڑھ کر عرش آزم پر جلوہ فرما ہونے کی توفیق عطا کی یہ عظمت کسی اور کو نہ مل سکی آج بھی سائنس تھیوری آف میلیڈیوٹی کے تحت یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ جب کمپیریبل آف سپیڈ آف لائٹ سے کوئی چیز سفر کرے گی تو ٹائم ڈیلیشن ہو جاتا ہے سپیڈ آف لائٹ سے جب کوئی چیز سفر کرے تو ٹائم ڈیلیشن ہو جاتا ہے تو جس طرح آج سائنس نے ایکسپیریمنٹ سے اس بات کو ثابت کیا کہ لائٹ کی سپیڈ سے سفر کرنے پر ٹائم ڈیلیشن ہے پروردگار نے اس سپیڈ آف لائٹ سے بھی بڑھ کر اپنے معبوب کو عظمتوں سے نوازنے کے لیے میراج کا عظیم سفر عطا فرما دیا اس کی دوسری حکمت اور دوسرا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیئے کرام بھیجے وہ سارے انبیئے کرام اللہ کے موجود ہونے کا دعویٰ کرتے رہے خبر دیتے رہے گوائی دیتے رہے کہ اللہ موجود ہے جنت و دوزخ موجود ہیں لیکن ان کی ساری گوائیاں خبر کی معنی تھی انہوں نے دیکھ کر نہیں دی پروردگار نے اپنے معبوب کو خاتم الانبیاء بنا کے بیجا اور واضح کیا پیارے معبوب سارے انبیاء جو گوائیاں دیتے رہے کہ اللہ موجود ہے جنت و دوزخ موجود ہیں انہی نار صلی اللہ کا شاہدہ معبوب ہم نے تو آپ کو آئی وٹنس بنا کے بیجا ہم نے آپ کو گوائی بنا کے بیجا آئیے عرش پر اور دیکھئے اپنی آنکھوں سے ان ساری چیزوں کو پروردگار کے جلموں کو اور جنت و دوزخ کو اور آپ جا کر یہ بتا دیجئے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ موجود ہے اور اللہ نے اپنی شہادت کی تکمیل ذاتِ مصطفیٰ پر مکمل فرمائے اسی طرح خالی کے کائنات نے اپنے معبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے عالمین کی تعداد اٹھارہ ہزار سے زیادہ ہے اس عالمین کے اندر اللہ کی ذات کو نکال کر ساری چیزیں شامی میں تو جس جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فیض پہنچ رہا تھا اللہ نے میراج کے موجزے میں اپنے معبوب کو عرش پہ بلا کے دکھا دیا کہ پیارے معبوب آپ ان تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں اور پروردگار نے آپ کی رحمت کا فیض ان کو بھی عطا فرمائے اسی طرح سرکارِ دعالم علیہ السلام کو عظیم موجزہ پروردگار نے دیتے ہوئے سارے انبیاء کرام پر آپ کی فضیلت کو ثابت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے گیارویں سال رجب کی ستائیس میں رات کو بنت ابی طالب اپنی ہمشیرہ حضرت امہ حانی کے گھر میں جلوہ فرمائے سو رہے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں جناب مکائل علیہ السلام آتے ہیں جناب حضرت اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں مکرم ملائکہ کے ساتھ ستر ستر ہزار ملائکہ موجود ہیں جناب جبریل امین علیہ السلام میں سرکار کو بیدار کیا امام الانبیاء علیہ السلام کو حرم لے جایا جاتا ہے ان کے سینے مبارک کو چاک کیا جاتا ہے ان کے قلب اقدس کو نکالا جاتا ہے ان کو نورانیے سے متصف کیا جاتا ہے زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے اور پھر براغ پہ سوار کر کے پہلے مسجد اقصہ لے جایا گیا مسجد اقصہ میں پہنچے تو تمام انبیاء وہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا سبحان اللذی اثرہ بی عبدہی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی جمعی صفات میں سے صفات سبحان سے کیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دعوی خود محبوب خدا نے نہیں کیا بلکہ یہ وہ ذات دعویٰ کر رہی ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے سبحان اللذی اثرہ بی عبدہی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اثرہ بی عبدہی اپنے بندہ خاص کو عبد کا لفظ کہنے کا ایک مقصد یہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میراج صرف روح کو اور خواب کی صورت میں نہیں دی عبد اسے کہتے ہیں جو روح اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے اگر یہ خواب میں ہوتا یا روح کے ساتھ معاملہ ہوتا تو پھر کلام یوں ہوتا سبحان اللذی اثرہ بے روح محبوب ہی بے روح حبیب ہی لیکن اللہ تعالیٰ نے روح کا ذکر نہ کیا بے عبد ہی کہہ کے واضح کر دیا کہ یہ میراج ہم جسم اور روح کے ساتھ اپنے محبوب کو کروا رہے ہیں اور کہاں تک پروردگار اشاعت فرماتا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصاء تھا یہ زمینی میراج کا ذکر ہے جس میں پروردگار نے اپنے محبوب کی اشان کو خود قرآن میں ذکر فرما دیا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں سارے انبیاء مقتدی ہیں اس کے بعد سفر کا آغاز ہوتا ہے آسمانوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی بلندیوں کی طرف چڑھتے گئے چونکہ سپیڈ آف لائل سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ آقا علیہ السلام جا رہے ہیں ٹائم ڈیلیشن ہو چکا ہے پانچ سو سال کی مسافت کا ایک آسمان ہے اور سرکار دعالم علیہ السلام کے لیے ساتوں آسمان سیڑی کے زینے کی طرح بنتے گئے آقا علیہ السلام پہلے آسمان پہ پہنچے حضرت آدم علیہ السلام استقبال کے لیے موجود ہے دوسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام استقبال کے لیے موجود ہے تیسرے آسمان پہ پہنچے تو جناب یوسف علیہ السلام موجود ہے چوتھے آسمان پہ پہنچے تو جناب عدریس علیہ السلام ملکم کہہ رہے ہیں پانچمے آسمان پہ پہنچے تو جناب حارون علیہ السلام خوش آمدید کہہ رہے ہیں چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور ساتھ میں آسمان پر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو خوش آمدید کہا بیت معمور کے ساتھ بیٹھے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام آقا علیہ السلام کو ان تمام اجائبات دکھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام ساتھوں آسمان سے آگے بڑھے صدرت المنتحہ پہنچے جہاں جبریل امین علیہ السلام نے بھی کہا کہ بس اس سے آگے بڑھنے کی میرے اندر سکت نہیں شاہر نے کیا خوب کہا سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شہر نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں پروردگار نے تمام چھپے جلوے آپ پر کھول دیئے آقا علیہ السلام صدرت المنتحہ پر جبریل امین علیہ السلام کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں آپ کے لئے تخت لایا جاتا ہے جس کو رف رف کہا جاتا ہے محبوبِ خدا رف رف پہ سوار ہوئے اور آگے بڑھے پروردگار کی بارگاہ کا قرب اختیار کیا اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ نجم چھپیس میں پارے میں ارشاد فرماتا ہے سمدنا پھر وہ جلوہ قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا جتنا دو کمان ملے تو آپس میں فاصلہ رہ جاتا ہے اتنا قرب نصیب ہوا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار کے جلووں کو سر کی آنکھوں سے ملازہ فرمایا اللہ رب العزت کی عظمتوں کو باری تعالیٰ کی عظمتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کی آنکھوں سے ملازہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نور اپنے محبوب کو عطا فرمائے جو پہلے کسی نبی کو نہ ملے ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ البقرہ کی آخری آیات ہے پروردگار نے برائے راہ سی آیتیں اپنے محبوب کے قلب اقدس میں نازل فرمائی یہ وہ عظمت تھی جو پروردگار نے اپنے محبوب کو برائے راہ ستا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جلوہ محبت میں گم تھے وارفتگی کی کیفیت میں گم ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمتوں کا فیض لینے کے بعد پچاس نمازوں کا توفہ لے کر پلٹتے ہیں جو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پھر واپس گئے تو پنتالیس رہ گئیں پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی امت یہ نہ پڑیں گی پانچ نمازیں رہ گئیں پروردگار نے فرمایا محبوب جو ہم کہتے وہ ہو کے رہتا ہے آپ کی امت پانچ پڑے گی سواب ہم پھر بھی پچاس کا یطا فرمائیں گے آج میراج کے اس واقعے پر بہت سے عشقالات اور شبات بھی ہیں لیکن عقل سلیم کبھی بھی اس کا انکار نہ کرے گی اس لیے کہ قائدہ یہ ہے کہ محرک کی طاقت اور متحرک کی قابلیت کو جب دیکھ لیا جائے تو حرکت پہ تاجب ختم ہو جاتا ہے یہاں محرک پروردگار ہے جس نے خود اعلان کیا سبحان اللہ ذی اثرابی عبدی ہی اور ان کی شان کیا ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ علا کلی شایم قدیر ہم ہر چیز پہ قادر ہیں وہ محرک ہے اور متحرک محبوب خدا ہے وَمَا اَرْسَلَّاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ کا عظیم مصدہ اپنے دامن میں رکھنے والے اور حرکت یہاں موجزہ میراج ہے موجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کو آجز کر دے میراج ہمیں اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اس صحفے کی قدر کریں جو پروردگار نے ہمیں میراج کی صورت میں عطا کیا اور اس موجزہ میراج میں ہمیں خاص طور پر نماز کا توفہ ملا ہمیں عظمتوں سے نوازا گیا اور امتی کا حق ادا کرتے ہوئے اور ایک کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت تیبہ کو اپناتے جائیں آج کی رات عبادت نوافل ذکر و اذکار کے ساتھ ہم پروردگار کی بارگا سے دعا کرتے ہیں اللہ اس ملک پاکستان کو بھی امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق اطافت صاحب زادہ پروفیسر محمد علی کریمی صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور شویر نراج کے حوالے سے آپ نے جو گفتگو کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کلمات آپ نے پیش کیے دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مالک کائنات آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں خبول فرمائے ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر مہراز النبی کی یہ سپیشل ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آئیے ایک اور ہمارے مہمان عطیق اقبال نقشبندی سے میں گزارش کروں گا آپ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں بسم اللہ سلالہ علیکہ آئیہ رسول اللہ سلالہ علیکہ آئیہ بسم اللہ بسم اللہ لغا لغا شمار موسیقی 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 یا حبیب آر تو کچھ نہیں ہے دار من میں بس کملی والے ستران کرتے ہیں بس کملی والے سے پیار کرتے ہیں اور میں خطاب باہ بار 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 کرتا ہوں میں خطاب باہ بار بار کرتا ہوں بار بار کرتا ہوں میں خطاب باہ اور وہ کرم بار بار کرتے ہیں وہ کرم بار بار کرتے ہیں اور ان کے در کا حقیر ہوں جین کی ان کے در کا حقیر ہوں جین کی ارنو کری تاج دا کرتے ہیں نوکری تاج دا کرتے ہیں مشاہدہ مشاہدہ آج کی ٹرانسوشن کی بلکل آخری گھڑیاں ہیں آخری لمحات ہیں تو ہم دعا کے جانب بڑھ رہے ہیں چونکہ بہت رحمتوں والی بہت برکتوں والی بہت عظمتوں والی دہت ہے اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو یقیناً سہاری کا احتمام کرنا ہوگا جن کی روزے کی نیت ہوگی آج کے رات اور آج کے دن کے اعتبار سے حضرت انس بن بالک سے روایت ہے آقا کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے ایسی جس کا نام رجب ہے اور اس نہر کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے ماہِ رجب میں پورے مہینے میں کوئی بھی کسی بھی ایک دن کا جو روزہ اس ماہِ رجب میں رکھے گا اس نہر کا پانی ربِ کائنات کے جانب سے اس بندے کو پیلا آ جائے گا تو یہ بہت عظمتوں والا دن ہے جن لوگوں نے نیت کر لی ہے بہت اچھی بات ہے اور جو لوگ مناسب سمجھتے ہیں آج کے دن کے روزے کو تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں بہت سی برکات سمیٹنے کا موقع ہم سب لوگوں کو معیصور ہو سکتا ہے تمام دیکھنے والے سننے والے جو ہمارے ساتھ رہے وہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے آخر میں میں بہت مشکور ہوں انتہائی مشکور ہوں تمام حضور کنات خانوں کا جو ہمارے ساتھ رہے آج کے ٹرانسمیشن میں اپنی محبتیں اپنی عقیدتیں آقای کریم کی بارگاہ میں سب نے پیش کی ہیں آئیے دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں یہ مانگنے کی گھڑیاں ہیں مانگنے کی رات ہے کہ رب کائنات ہم سب کے حال پر اپنا خاص جو ہے وہ رحم و کرم فرمائے اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعالی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقن عذاب النار وقن عذاب الحشر وقن عذاب القبر وقن عذاب المیزان اللہم انکا انت السلام ومنک السلام والیکا یرجع السلام حینا ربنا بالسلام ودخلنا دار السلام تبارت ربنا وتعالیت یازل جلال والاکرام رب کائنات تیری بارگاہ میں تیرے اور تیرے پیارے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر کیا ہے مالک کائنات ہم لوگوں نے جو ذکر کیا اس ذکر میں پڑھنے کے اعتبار سے سننے کے اعتبار سے کوئی غلطی کوئی کتاہی ہم لوگوں سے ہوئی ہے تو اپنی رحمت کا صدقہ ان غلطیوں کو دور فرماتے ہوئے ہماری اس نوکری کو ہماری اس کاوش کو اپنی پاک عظیم اور مقدس بارگاہ میں قبول و موضوع فرما مالک مولا اپنی پاک عظیم اور مقدس بارگاہ میں قبول و موضوع فرما لے مالک مولا تیرے گناہگار بندے تیرے بارگاہ میں اپنے خالی دامن پھیلائے بیٹھے ہیں ہم سب کے خالی دامن کو اپنی رحمت سے برکور فرما دے مالک مولا تمام عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں کوہ نو نیوز کس ٹرانسمیشن کو لوگوں نے دیکھا سنا وہ بچے ہیں مزرگ ہیں نوجوان ہیں ہماری ماں بہنے ہیں پروردگار عالم جہاں کہیں بیٹھ کر اس ذکر کو سن رہے تھے پاکستان میں ہوں پاکستان سے بھر ہوں مالک مولا ان سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان سب کے حال پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے آقای کریم کے ناتخانوں نے ذکر کیا ہے مالک مولا حضور کے ناتخانوں کی خیر فرما دے مالک مولا ان کے اس ذکر کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول ہم حضور فرما مالک مولا ہمارے ان قدموں کو نیک مجالس کا رستہ عطا فرما مالک مولا ہمارے ان قدموں کو نیک مجالس کا رستہ عطا فرما دے مالک مولا آج کی رات میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ان گھڑیوں کا صدقہ مالک مولا جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ عطا کر دے جو کچھ نہیں مانگ سکتے جو زبانوں پر نہیں آ رہا مالک مولا وہ بھی عطا فرما دے مالک مولا جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپطالوں میں ہیں جہاں کہیں ہی ہیں بیمارے کربلا کا صدقہ ان گھڑیوں کا صدقہ مالک مولا ان سب کو صحت والی عابرو والی زندگی عطا فرما مالک مولا جن کے والدین سلامت ہیں ان کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما مالک مولا جن کے والدین اس دنیا سے کوچھ کر گئے ہیں ان کی بخشش و مقفرت فرما ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما مالک مولا جو بیمار ہیں ان سب کو صحت والی زندگی عطا فرما دے مالک مولا جو قرضے کے نیچے بلکل دبے ہوئے ہیں پروردگار عالم تو کرم فرما آج کی رات کا صدقہ ان سب کو قرضے سے نجات عطا فرما دے مالک مولا رزق حلال وافر مقدار میں کمانے کی توفیق عطا فرما لقمہ حرام سے بچا لے مالک مولا میراج النبی پر جو آقا کریم نے نماز کا توفہ اپنی امت کے لیے لیا مالک مولا ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے قرآن کے رمض و عقاف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما مالک مولا ہمیں اتنی حمد عطا فرما اتنی طاقت عطا فرما اتنی قوت عطا فرما کہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکیں مالک مولا بالخصوص تمام دیکھنے والے سننے والے اس مبارک گھڑیوں میں اس دعا پر آمین کہیں مالک مولا ملک پاکستان کی خیر فرما ملک پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرما مالک مولا یہود و نصارہ کے ناپاک ارادوں کو نست و نبود فرما دے مالک مولا پاک فوج کے جوانوں کی خیر فرما مالک مولا پاک فوج کے جوانوں کی خیر فرما دے مالک مولا ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما ہمارے پاک فوج کے جوان جو سرحدوں پر اپنی قوم کے لیے مالک مولا قربانیاں دے رہے ہیں مالک مولا ان کو اتنی حمد عطا فرما اتنی طاقت عطا فرما مالک مولا ان کے جذبوں کو مزید فروانی عطا فرما دے مالک مولا ہم گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں پر جو بھی ہیں مالک مولا تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں مالک مولا محبوب کے نالین کے تصدق ہم سب کی گناہوں کی بخشش فرما دے مغفرت فرما دے مالک مولا آج کی رات کا صدقہ جن آنکھوں نے ابھی تک تیرے اور تیرے حبیب کا گھر نہیں دیکھا مالک تو ان پر بھی کرم فرما اپنے زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت عطا فرما ان گناہگار آنکھوں سے عشق بار آنکھوں سے حضور کے تر پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما مالک مولا کوہ نور کی پوری ٹیم کے لئے دعا ہے ان تظامیہ کے لئے دعا ہے بالخصوص ہمارے مالکان محمود اکرم انساری صاحب جنید انساری صاحب ان کی فیملی کے لئے دعا ہے ان کے گھر بار کی خیر فرما ان کو آپس میں پیار اتفاق محبت عبرو کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ان کے اباؤ اجداد کی بخشش و مغفرت فرما دے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما مالک مولا بہت سے دوستہ باب نے دعاوں کے لئے کہہ رکھا ہے بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں مالک تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے مالک مولا سب کے حال پر اپنا خاص رہ مقرہ فرما مالک مولا جن دوستوں نے جن بچوں نے جن بھائیوں نے جن بہنوں نے مالک مولا امتحانات دیئی ہیں پروردگار عالم ان کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما ان کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما جو کچھ مانگا ہے وہ عطا کر دے جو کچھ نہیں مانگ سکتے مالک مولا وہ بھی عطا فرما دے آخر میں پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر تیری بارگاہ ملتے جا کرتے ہیں جتنی بھی دنیا اس وقت ہمارے ساتھ براہ راس اس پروگرام میں شامل حال ہے پروردگار عالم سب کے اچھے ہوئے ان گناہوں کی لاج رکھ لے مالک مولا ہم بہت گناہگار ہیں پر پروردگار عالم تیری بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے مالک مولا ہم سب کے گناہوں کی بخشیش فرما دے ملک مولا جو کچھ مانگا وہ عطا کر جو کچھ نہیں مانگ سکتے وہ بھی عطا کر دے مالک مولا آخر میں ایک مرتبہ پھر تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں پروردگار عالم مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت گھڑیوں کا صدقہ ملک پاکستان کی خیر فرما ملک پاکستان کے چپے چپے کی خیر فرما امت مسلمہ کی خیر فرما آپس میں پیار اتفاق محبت عبرو کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما خدایہ بحق بنی فاطمہ کہ برقال ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت عمرت کنی ورقبول منو دستدامانِ آلِ رسول منو دستدامانِ آلِ رسول سو صلی اللہ تعالی علیہ حبیب خیر خلقہی نور عرشہی وزینہ تفرشہی وقاسن رزقہی محمد وآلہ صحابی اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحمین بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم